عام چناو کا کیمپین شروع ہو رہا ہے تین ہفتوں میں پہلی راؤنڈ ووٹنگ ہوگی اور اس عام چناو میں سارا فوکس پردان منتری ناریندر موڈی پر ہے پردان منتری کیا کہیں گے کہ ان ایشیوز پر کیا پوزیشن لیں گے اس الیکشن ایک طرح سے it is all about پرائیم منسٹر ناریندر موڈی and today i am very happy delighted بہت خوش ہے ہم کہ آج جو اس کیمپین دوہزار انیس کے عام چناو کے کیمپین کا پہلا انٹرویو پردان منتری ناریندر موڈی ریپبلک ٹی وی ریپبلک بھارت اور ریپبلک میڈیا نیٹورک کے سارے درشکوں کو دے رہے ہیں تو اس کے لئے تو بہت بہت آباری ہے ہم thank you very much پردان منتری جی thank you very much آپ کے درشکوں کو نمشکار thank you پردان منتری جی موقع ہے درشکوں کو آپ کے پولیسیز آپ کے ویژن آپ کے چیلنجز اور آپ کے پوائنٹ او ویو کو سننے کو اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو کھٹنائیں ہوئی ہیں پولواما بالاکوٹ اس کے بعد پہلی بار آپ ٹیلی ویژن پر بول رہے ہیں تو آشا کریں گے کہ اگلے جتنے سمیہ ہیں ہمارے پاس سارے ایشوز پر ہم فوکس کریں تو پہلا question ہے کہ کیمپین شروع ہو رہا ہے پردان منتری جی how's the josh are you confident سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ چناؤں میں کے کےندر میں متداتا ہوتا ہے اور متداتا ہی کےندر میں ہونا چاہیے کیونکہ چناؤں متداتا ہوں کی آشا اپیکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے راجنیتی دلوں نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے اور جنتا پھر اس پر سے سرکار بناتی ہے یہ ہمارے دیش میں یہ غلط طریقہ بن گیا ہے کہ ہم پردان منتری کیندری چناؤں پر بل دے رہے ہیں دیش کے اجول بھوش کے لیے اور ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے چناؤں میں سب سے زیادہ توجہ سینٹر پوائنٹ مدداتا ہونے چاہیے سیٹی جل ہونے چاہیے پر جب فوکس پردان منتری نارندر موڈی پر ہے تو آپ تو ڈینائی کر نہیں کریں گے یہ جو چناؤں آنے والا ہے it is a personality centered campaign personality centered election جو بھی چاہے تو ایک طرح سے it is about پرائم منسٹر نارندر موڈی اور پردان منتری ریلیکٹ ہوں گے کی نہیں پانچ سال سرکار میں رہنے کے کارن بہت سوابھاوک ہے کہ دیش کی جنتہ کا دھیان increment government کے طرف رہتا ہے اور میں ایک سکری پردان منتری رہا ہوں جنتہ کے بیچ میں کام کرنے والا پردان منتری رہا ہوں ہندوستان کے ہر کونے میں لگاتار جانے والا پردان منتری رہا ہوں تو اس حرث میں تو لوگوں کے کانجھان میری طرف رہنا بہت سوابھاوک بھی ہے پردان منتری جی کل آپ نے سوا بارہ بجے ٹیلیویشن پر جا کر آپ نے گھوشنا کی کہ ہم نے اے سیٹ سیٹلائٹ لانچ کی ہے بہت بڑی اپلبدی ہے کہ انترکش سوپر پار ہو گیا ہے بھارت آج سپیس میں بھی سرکشت ہے مگر بہت تیور پرتکریہ آگئی اپوزیشن سے انہوں نے کہا کہ پردان منتری election model code of conduct کا اولنگن کر رہے ہیں وہ ابھی کیوں announce کر رہے ہیں کل سے rally کریں گے آج کیوں announce کر رہے ہیں تین ہفتے میں voting آہانے والی ہے تو وہ ٹیلیویشن پر کیوں جا رہے ہیں ریڈیو پر انکھوشنا کیوں کر رہے ہیں بیپکش میں چھوٹے کوئی دور گلتی کریں ہو سکتی گلتی لیکن کانگریس پارٹی جو کی لمبے عرصے تک دیش میں سرکار میں رہی ہے اور کافی بریشتر نیتا جو سرکار کے بھن بھن کاموں کو دیکھنے والے ان کے پاس ہے کم سے کم انہوں نے اپنے لوگوں سے کنسل کرنا چاہئے تھا کہ آخری ہے کیا یہ مجھے جو کہہ رہا ہے وہ بھشے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید جو ایک پراتھوی جعان چاہیے اس کا بھی ان کے بیان میں ابھاو نجر آتا ہے دوسرا بھشے ہے اس پرکار کے ایڈوینچر کہو یا انیسیٹو کہو اچانک نہیں ہوتے ہیں گلوبل کومیونیٹی کو سپیس میں ہم اس سمیہ ہمیں جگہ چاہیے کوئی اور آتا جاتا نہ ہو ٹکرام نہ ہو جائے اس کا ایک کھولی جگہ مانگنی پڑتی ہے پکا کرنا پڑتی ہے اور وہ بہت لمبی پروسس سے بات ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج کیوں ہوا جب الیکشن مطلب اتنی پلاننگ تھی تو ٹھیک چناؤ کے کیمپین کے پہلے خوشنا کیوں کی پڑتی ہے جب دنیا کی سویدھا کے انوصار آپ کو سمائے ملتا ہے اس پیریڈ میں آپ کو اپنا سمائے کا اپیوک کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ سمائے آیا تھا اچھا یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچ کر کے رکھے اور کب کریں گے اور کبھی کوئی نئی سنکٹ پردہ ہو جانسے نہیں ہوتا ہے یہ چیزوں تو تدکال کرنی ہوتی ہے پردھان منتری جی آپ کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کو 272 سیٹ بھارتی ایجانتہ پارٹی کو اس چناؤ میں ملیں گے how confident are you of getting 272 on your own or as an alliance ڈیڈیے کے طور پر میں آپ کے پہلے سوال پہلے سوال کو برپورہ کر دوں جہاں تک الیکشن کمیشن کے رول سے نیگوڑیشنز کا سوال ہے اگر مالیہ کہیں نیچرل کیلیمیٹیج ہو جاتی ہے تو کیا سرکار اس سمائے یہ کہہ کر کہ رکھ جائے گی کہ ابھی کوڑاپ کنڈکٹ ہے میں کچھ نہیں کروں گا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کوڑاپ کنڈکٹ لاغ ہونے کے بعد ابھی بھی راجیوں کے بجیٹ چل رہے ہیں بجیٹ آ رہے ہیں بھاشن ہو رہے ہیں سب ہو رہا ہے تو آپ اپوزیشن سے ریاکٹ کبھی کبھی الیکشن سمائے میں ہی پندرہ آگرس اور چھوڑی جنوری آئی ہے کوڑاپ کنڈکٹ ٹائم میں تو ہر سر پر شرکار میں جو نیتہ لوگ ہے ان کے بھاشن بھی ہوئے ہیں اور اس لیے شاید ان کے اجیان بڑا ہے دوسری بات ہے ہم چھوٹے تھے تو چھوٹکولا سنا کرتے تھے کوئی ایک پولیس والے کے گھر میں چھوڑ آ گئے وہ سویا ہوا تھا پتنی جاگ گئی دیکھ رہی ہے کہ چھوڑ چھوڑی کر رہے ہیں مان اٹھا رہے ہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو پتنی کو لگایا تو سب چلا جائے گا تو اس نے اس کو اٹھایا اپنے پتنی کو بھولے چھوڑا ہے بھولے ابھی میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں ایسا ہوتا ہے گیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ٹائمنگ کے ساتھ اس کو ڈیسیشن نہیں مگر کل تو ریاکشن جو تھے تو ممتاب اینر جی نے کہا اس میں بڑی بات کیا ہے ایک ہی سیٹلائٹ مار گرائی اخیلے یادو نے کہا کہ چین تو پہلے کر چکا ہے اور راحل گاندی نے کہا اس دیش کی جنتا یہی بیپکش کے لوگوں کے بیانوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے دیکھیں تو نرنے کر لے گی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیش کبھی سرکشت نہیں رہے سکتا ہے جن کو پرائیوڑی نالیج نہیں یہ پکا کر لے گی اگلا سوال جو میں نے کہا تھا کہ آپ بھارتی جنتا پارٹی کو کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی دو سو بہت تر خود سے کر سکتی ہے اس بار اور نڈی اے نے جو پچھلی بار تین سو سے زیادہ سیٹ کی اپلاف دیکھی تھی آپ کی کیا انالیسس ہے آپ کے مند میں کیا آکڑا ہے ریالسٹکلی پچھلی بار جب چناؤں میں پونڈا بھومت کی سرکار کے میں بات کرتا تھا تو جیادہ تر ڈیویٹی اس بات پر ہوتی تھی یہ موڈی ہوا میں ہے موڈی کو کچھ گجرات کے باہر کچھ گیان نہیں ہے اس لئے موڈی بول رہا ہے لیکن دیش کی جنتہ نے کر کے دکھایا تیس سال کی استھرتہ کی راجنیتی دیش نے دیکھی ہے کوئلیشن کے خلاب نہیں ہے دیش لیکن دیش استھرتہ چاہتا ہے اور اس لئے کوئلیشن کا جو میجر پارٹنر ہے اس کو پرونہ بھومت ملے اور باقیوں کو بھی اچھی طاقت ملے تاکہ وہ دیش کو چلانے میں صوبیتہ ہو اور پانچ سال میں جو ہم اچھا کر کر پائے ہیں اس کے پیچھے ایک کنرن دیش کی جنتہ کا منڈیٹ ہے انہوں نے پرونہ بھومت والی سرکار بنائی دنیا کے بھی کسی دیش کے نیتہ کو جب میں ملتا ہوں تو پرونہ بھومت سے آیا ہوا نیتہ ہوں تو اس کو دیکھنے کا دنیا کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس لیے اب بھارت کا جو جنمانس ہے وہ اب دیش کو اسثیرتہ کی اور لے جانا نہیں چاہتا ہے دوسرا تیس سال کی اسثیرتہ اور پانچ سال کی پرونہ بھومت والی سرکار دونوں کا فرق آج جو تیس چالیس سال کی عمر کا مددہتا ہے یا اس کے اوپر کا مددہتا ہے تو بلی بات ہی سمجھ پا رہا تو ایک تو جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ سرکار بنے گی پرونہ بھومت کے ساتھ بنے گی اور میرا اپنا انوحو اور میرا راجنیتی کا جو بھی پہلے کی تلنا میں بہت ہی پرگتی ہوگی پہلے لوگوں کے لئے من میں ایک ہائیکون موڈی آگر ہے کون اب تو ان کا پتہ ہے کہ بے شرکشہ کا معاملہ ہے تو موڈی نے کیا کیا لوگوں کو پتہ ہے گریبوں کے کلیان کا کام ہے تو موڈی نے کیا کیا لوگوں کو پتہ ہے موڈی کی نیتی کیا ہے موڈی کی نیت کیا ہے مجھے کام کس پرکار سے کر رہا ہے وہ آج دیش کی جنتہ بھلی بھاتی دیکھ رہی ہے اور اس لیے میں اس فاپ مانتا ہوں کہ چناؤں میں پوری طرح بھارتی جنتہ پارٹی پورن بھومت کے ساتھ اور پہلے سے ادھگ سٹوں کے ساتھ اور ہمارے سارے انڈیا کے ساتھ ہی بھی پہلے سے زیادہ طاقت جیت کر کے آئیں گے اور تیسری بار کچھ کشیتر ہیں جس کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں اس بار دیش کی جنتہ وہ کمی ہمیں محسوس نہیں کر رہے دے گی کچھ کشیت علاقوں میں ہم اگر ہمارا پرسینی دیتوہ کم پڑتا ہے تو وہاں بھی دیش کی جنتہ پوری طاقت دے گی میں پولٹیکل سوال پہ میں پھر سے آؤں گا ڈیٹیل میں پولواما جس دن اٹیک ہوئی تھی چودہ فروری کو آپ کہا تھے آپ کو پہلے خبر کہا ملی اور آپ کی پہلی جو ریسپونس کیا تھی دیکھیں میں میرا پورو اندھی دھاریز کارکم رہتا ہے اور پہلے سے رہتا ہے تو اتراخن میں میرا دورہ تھا اور میں میں اینڈوارمنٹ کو بھی بل دینے والا بیکتی ہوں اور ٹوریزم کو بھی بل دینا چاہتا ہوں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئی میرے کچھ کارکم تھے پورے دین کا مرک آورہ تھا جب پولواما گھٹنا ہوئی اس میں باریز بہت تھی بہت باریز تھی وہ دھار اتراخٹ میں اور میرا میری بہت بڑی ایک ریلی تھی ریلی میں تین مجھے جانا تھا پہنچنا میرے مشکل تھا مینوائل میں یہ سمجھے جانا تھا ایک جیٹ ٹائمی اگرہ تو تو پھر میں نے تائے کیا کہ میں ریلی کو موبائل فون سے سمجھ دیت کروں گا لیکن اتنی بڑی ریلی ہو ایسے میں ایسی خبروں کی چرچہ نہیں کی جاتی ہے اور جن لوگوں کو میرا پریچے ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ بیہار میں دوہزار تیرہ میں پٹنا میں اکتوبر میں میری ریلی چل رہی تھی اور میری ریلی میں جہاں میرا بھاشن چلتا ہے وہاں بمبلاست ہو رہی تھی اگر میں اس سمیں تھوڑا سا بھی بیلنس کھو دیتا اور اس چیز کو اپنے طریقے سے ہینڈل نہ کرتا تو وہاں جو کیاوش ہو جاتا وہ بھینکر ہو جاتا تو میں نے اس سمیں کہا چوب رہو شانت رہو بہت دھنگ سے اس کو ہینڈل کیا سارے لوگوں سے یہ بات میں سمجھایا کہ میں شانتی سے جانا ہے ڈگنا کرنا ہے فلانا کرنا ہے اور بات میں لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ تو بمبلاست ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے ہیں تو ایسی ستھتی میں بہت سنتولیت روپ سے بیہوار کرنا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی راجلیتک ایشو بناتا ہے تو یہ ان کی نا سمجھی ہے اور کچھ نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے بہت تف ریسپونس پرامیس کیا آپ نے کہا مو توڑ جواب اور آپ نے کہا کھلی چھوٹ دیں گے ہم فورسز کو کیا آپ کہہ رہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹے میں ڈیسائیڈ کر دی تھی اس وقت لوگ جانا چاہیں گے کہ ہم بالاکورٹ کو اٹیک کریں گے یا جیشے محمد کیمپ کو اٹیک کریں گے ڈیٹیل بن چکی تھی چوبیس گھنٹے میں پہلی بات ہے کہ ڈیٹیل بنانے کا کام پردھان مطری کی بس کا روگ نہیں ہے پردھان مطری کر سکتا ہو کوئی پردھان مطری ایسا کلیم کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اپوزیشن تو کہتی ہے ہر چیز کا آپ کلیم کرتا ہے اس کا اس کی ایکسپرٹائز ہوتی ہے انفرمیشن گیدر کرتے ہیں الگ الگ کئی انسٹیٹوشنز کام کرتی ہیں پردھان مطری کی بھومی کا کیا تھے پردھان مطری کا کہنا تھا کہ ایسے سمائے میں دیش کی آنشا آپیکشاہ ہو کہ انکل ہمارا بیفار ہونا چاہیے اور اب ان اپی ان اپ اور اس لئے میں نے پبلکل سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ میں نے اس سے سمبندیت سبھی سرکشا کے سمبندیت لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہیں یہ پلان بنائیں پلان لے کر کے آئے وہ آگے بڑھیں میری طرف سے پوری کھلی چھوٹ ہے ایر سٹریکس کے دن چھبیس تاریک کو ایر سٹریکس ہوئی تھی آپ کو منٹ ٹو منٹ جانکاری تھی اس سمیں کیا ہوگی ایر سٹریکس کب ہوں گے میرا اس وحباب ہے کہ جب ایسی بات بنتی ہے جس میں میں دیش کے جوانوں کی جندگی پر رسک ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتا ہوں میں اسے جھوڑا رہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کوئی افسروں کی اپکشن نہیں ہوتی کہ پردان منٹری رات بر جاگتے رہے لیکن میں خود ہی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں اور اس لئے میں پوری طرح انوال تھا اور کھونا بھی چاہیے مجھے پردان منٹری جی اس کے باوجود پولواما کے بعد سارے وپکش ایک جھٹ ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ ساجش ہے کہ یہ پردان منٹری نریندر مودی میں اس ساجش میں تھے اور بالا کوٹ کے اٹیک کے بعد اپوزیشن نے کہا کہ دیکھئے عمران خارہ اور نریندر مودی کی بیچ میں میچ فکسنگ ہے میچ فکسنگ شبد کا پریوگ کیا گیا تھا تو یہ پولٹیکل اٹیک نہیں تھا ایک پرسنل اٹیک تھا آپ پر پرسنل اٹیک تھا اتنا پرسنل کیوں تھا چناو کے کارن تھا کی کچھ اور تھا ایک تو اس سوال کا جباب بے لوگ دے سکتے ہیں جو اس پرکار کی پرسنل اٹیک کے آدھی ہو گئے ہیں ہر چیز میں پرسنلائز اٹیک کرنے کی ان کی آدھت ہے اس دیش کا کوئی بیکتی ہے نریندر مودی کی دیش بھکتی پر شک نہیں کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے میرا جیون بولتا ہے مجھے شبدوں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اس پرکار کی سوچ دیش کے کسی راجنیتک دل کے نیترتوں کے پاس ہے تب چنتہ دیش کو کرنی چاہیے کہ ایسی منستیتی کے لوگ راجنیتک شوارت کے لیے کسی بھی حد تک اتنی بڑی گھٹنا ساری دنیا کی ہمارے پتی سیمپتی کا بھاو ہے ٹیوریزم اسو بن گیا ہے بیشو میں ٹیوریزم کے خلاب لڑائی لڑنے کے نیترتوں میں بھارت بہت بڑی بھومی کا آدھا کر سکتا ہے ایسے سمائے ایسی گندی راجلیتی کر کر کے دیش کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے سوچا نہیں مدہ موڈی نہیں ہے یہ سارے دیش کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گنٹی ہے اگر اس پرکار کی سوچ اور بھاشا پروپ ہوتی ہے اور ہوا کیا کہ انہوں نے بڑے اتسا میں کہہ تو دیا لیکن جب جنتہ کی طرف سے نکاراتمک آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے موہ پہ تالے لگ گئے بولتے نہیں ہے خود ہی ڈر گئے تو ان کو سمجھ آیا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر ان آروپوں میں کوئی سچائی ہو ان کے پاس ان کا کنوکشن ہو تو اس چناؤں میں اس مدے کو لے کر انہوں نے جانا چاہیے جنتہ کو کہنا چاہیے اتنی حمد انہوں نے دکھانے چاہیے and let the people decide کھولی بات ہو رہی ہے تو میں اور دو سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ کیمپین کا پہلا انٹرویو ہے دو بات ہیں ایک جو سارا دیش جاننا چاہتا ہے اور ایک سوال لوگوں کے من میں ہے جو opposition بہتی ہے پہلے جو وپکش یہ کہتی ہے کہ جو کچھ نریندر موڈی کرتے ہیں وہ راجنیتک سوارت کے لئے کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں political gain کے لئے کرتے ہیں اور اگر وہ اسیٹ کا لانچ کر رہے ہیں تو یہ اپنے political gain کو دیکھ کے کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالاکورٹ کے بارے میں کچھ ہو وہ بول رہے ہیں وہ بھی political gain کے لئے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نریندر موڈی پردان منتری نریندر موڈی چاہتے ہیں کہ ہم نوکری کی بات نہ کریں دیش کے اندرونی باتوں پر بات نہ کریں ڈائیورٹ کرنے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر جن سے ان کو political فائدہ ہوگا یہ پہلا سوال ہے پہلی بات ہے کہ یہ ہمارے بیپکش میں بیٹے بھی ساتھیوں کا کلپنا داری درہ ہے اور اسی کے کارن وہ اس بار میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں بھئے آپ نے جتنے سمجھ میں پچیس لاکھ گھر بنائے اتنے سمجھ میں میں نے سبا کروڑ گھر بنائے آئیے ڈیویٹ ہو جائے آپ نے دیش آجاد ہونے کے بعد جتنے گیس کنیکشن دیئے میں نے اتنے گیس کنیکشن پانچ سال میں دیئے آئیے ڈیویٹ ہو جائے آپ نے اتنے سمجھ میں جتنے بینک اکاؤنٹ کھول لیتے اتنے بینک اکاؤنٹ میں نے پانچ سال میں کھول دیئے آئیے ڈیویٹ ہو جائے یہ تو میں ڈیون سے کہہ رہا ہوں روزگار کے مددے پر ڈیویٹ بہت دویون سے کہہ رہا ہوں لیکن جب میں روزگار کی بات کرتا ہوں میں بکاس کی بات کرتا ہوں تب وہ دوسری مددوں پر چلے جاتے ہیں جب میں دوسری بات یہ ایک ایسی سرکار ہے جو 24x7 کام کرنے والی ہے ہر پل سرکار کا کوئی کام بھی چلتا ہے اور ہر سرکار دیش میں کہیں کئی چناؤ بھی ہوتا ہے لگاتار کو ان کو ایک گھٹنا ہے گھٹی جاتی ہے ہر گھٹنا کو آپ اسی پرکار سے جوڑو گے تو کیسے لوگوں کے گھلے ہوتا لے گا ہمارے ویروں کے پرتی سممان کا بھاو نہیں تھا اور دکھ دیکھئے دیش میں کچھ ان لوگوں کی پوجا کرچنا کرنے میں جو جھوٹے ہوئے ہیں ان کی روٹی پر پلنے والے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے پردھان منتری کے بیان میں سٹیشمنٹ ڈب دکھتی ہیں اور اپنے دیش کے پردھان منتری پر شک کرنے کی اچھا ہوتی ہے ایسے لوگ دیش کی جنتہ کو پہچاننا پڑے گا اور یہ دربھاکی کی بات ہے آپ کو معلوم ہوگا جب ابھیرندن کی گھٹنا گھٹی ہندوستان کے سبھی دلوں نے ایک سور سے کہنا چاہیے کہ بھارت کے سینہ کا ہم گرب کرتے ہیں کہ ایف سیکسٹین کو گر آیا ہے اس کے بجائے ابھیرندن کب آئے گا ابھیرندن کب آئے گا اسی پر چل پڑے ایک دب سے دو گھنٹے کے اندار تھا اور جس دن ابھیرندن ابھیرندن نے ایف سیکسٹین کو مار گرہ جس ابھیرندن کے واپس آنے کی چرچہ ٹھیک ہے وہ پکڑا گیا تھا ڈپلومیٹک لیول پہ جو کرنا ہے وہ تو سرکار کرتی لیکن انہوں نے تو اس دن راپت کو کینڈل مائٹ لائٹ نکالنے کا اور ابھیرندن کے مددے پر پورا پولواما اور ایر سٹرائٹ سب کو اوپر چڑھ بیٹھنے کی یوزنا بنائی تھی کس نے پھر پخش نے آپ کہہ رہے شرینطر بنائی تھی بلکہ نہیں پلاننگ تھی کینڈل لائٹ کرنے والے تھے ابھیرندن کے لیے لیکن تین چار بجے پاکستان کے پردار منترین پارلومنٹ میں گوشت کر دیا اب ان کی راجنیتی دھری کی دھری رہ گئی راجنیتی پل پل کرنے کی کوشش ایسے سنکٹ پر کی ہیں ایسے لوگوں کو شوبہ نہیں دیتا ہے باشا بولنا بردار منتری جی کیا یہ سچ ہے کہ آج کل پاکستان کے پردار منتری عمران خان آپ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ فون نہیں اٹھاتے پہلی بات دوسری بات سیریس بات جو یہ ہے نرنائک لڑائی ڈیسائسیو بیٹل اگنس ٹیررزم اور آپ نے ایک دو انڈیکیشنز دیئے تھے اگر آپ کے سپیچز کو کلوزلی دیکھا جائے اور لوگ دیکھتے ہیں انیلائز بھی کرتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو مگر آپ نے ایک بات کہی تھی ایک بڑا سائنٹیفک اوارڈ آپ دے رہے تھے آپ اپنے اس وقت کہا تھا کہ نرنائک لڑائی کی بات کہی تھی اور آپ نے ایکسپیکٹیشنز تھے لوگوں میں کہ اور کچھ ہو سکتا ہے اور لگا تھا لوگوں کو کہ ایر سٹریک کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے شاید پردان منتری نریندر موڈی کریں گے تو دونوں باتوں پر اگر آپ میرا جواب دیں پہلا کیا عمران خان سے آپ بات کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں دوسری بات کیا آپ کو لگتا ہے ڈیسائیسیو اور نرنائک لڑائی ہو سکتی ہے جب جب ایسی گھٹائیں ہوئی ہیں میں نے پاکستان سے بات کی ہے ہر بار پاکستان نے مجھے بھروسہ دیا ہے کم ایکشن لیں گے توڑا بھی ہے ہر بار کہا ہے اور جب ایسی گھڑی آتی ہے تو پاکستان کا ایسا رویہ رہتا ہے اب میں اس ٹرپ میں فسنا نہیں چاہتا جب تک جس کو ہم دنیا دیکھ سے کہاں یہ ایکشن ہوا ہے جی دنیا کو بشواس ہو کہاں ہے یہ صحیح طریقے سے ٹرزم کے خلاب کا خدم ہے اس پل کے میں انتجار کرتا ہوں سپیسیفک پر بتائیے پردار منتری جی کیونکہ میں مجھے یاد ہے کہ ساتھ یا آٹھ مائی دوہزار چودہ کو آپ کے ساتھ انٹرویو کی تھی میں نے آپ نے کہا تھا سوری آپ نے کہا تھا مجھے بم بندوق اور بارود اور پسٹول کے بیچ میں باتچیت ہو سکتی ہے کیا آپ کو یاد ہوگا امدہ باد میں آپ نے کہا تھا میں بتاتا ہوں اب مجھے بتائیے کہ بھارت سے جو ریڈ کورنر نارٹس سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں کرمینلز ہیں ہم نے سوچی دیو ہی ہے واپس کیوں نہیں کرتے ہو اگر آپ کا ارادہ سانتی اور مطر تک ہے کرو نا ہم نے چھویس گیارہ کے ساری سوچی سارے ٹیپ سب ان کو دیا ہوا ہے ان کو قانون کے حوالے کرو ہمارے پاس بھیجو ہم قدم اٹھائیں گے جیسے محمد کے لوگ ساپ ساپ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد بھی آپ ایکشن نہیں لیتے اور اس لیے ہمارا پاکستان کی جنتہ سے کبھی جگڑا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے ہمارا جگڑا آتنگباد کے حلاب ہے اور آتنگباد کے اور میں نے پابلیٹ لیس بیان دیا ہے جب پاکستان کے پردھان منتری چناف جیت کر کے آئے میں نے فون کیا ابھینام دن نیر کہہ دیئے تب بھی میں نے کہا تھا کہ یودھ لڑ لیئے آپ ہار گئے ہیں ٹیرزم لائے لیکن دیش ہندوستان پاکستی کرنے میں رکا نہیں ہے آج دنیا کے تیج گتری سے آگے بڑھنے والی اکانومی بن گیا ہر پرکار کی شکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں کیا پایا آپ نے مرکہ سمائے ہے آؤ مل بیٹ کر کے گریبی کے خلاب لڑائی لڑے آتنگباد چھوڑے یہ شبتہ تھی آج عمران خان ٹیلیویجن پر جاتے ہیں کہتے ہیں بھارت کو بات چیت کرنی چاہیے اگر عمران خان اور پاکستان کی سرکار یہ انٹیویو دیکھ رہی ہے پردان منتری جی پاکستان اپنی جنتہ کے لیے سب کریں ٹھیک ہے جو بھی لوکل پرابلم ہوگے کرتے رہے ہیں ہندوستان کی ایک ایمان ہے کہ ٹائرزم چھوڑو آتنگباد کو چھوڑو پھر ہمارا مو بھی نہیں دیکھو گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آتنگباد سے بہار آؤ ان کو تو ڈیلی ڈر ہے کہ کچھ اور ہونے والا ہے کیا آپ اپکشا کرتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے سامنے بتاؤں نہیں آپ اپکشا نہیں کرتا سوال پوچھنا تو میرا کام ہے نہیں نہیں کیا آپ اپکشا کرتے ہیں کہ میری آگے کی ویو رجنا کہ میں کارڈ کھول دوں کارڈز ہوں گے تو آپ کے پاس میں دیش کی سرکشا سے سمبندی دشا ہے بڑے سمبیدن سیل ہوتے ہونے کے بعد پتا چلتا ہے پردان منتری جی راجنیتی پر آئے پہلے آپ کو کہتے تھے آپ کے کئی نام ہیں پشماشور موت کا سوداگر نیچ اور چائیوالا اس بار انہوں نے کہا چوکیدار چور ہے دو آپشنز تھے ایک آپشن تھا کہ اس کو اگنور کر دیا جائے مگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کیمپین بنیا میں بھی چوکیدار پردان منتری جی آپ نے اگنور کیوں نہیں کیا دیکھیں پہلی بات ہے اس کے تھوڑا بیگراؤن میں بات پڑا سا میں یادہ لوں گا آپ کے درشن کو اگر اتراج نہ ہو جہاں تک چائیوالے کا سوال ہے میں مکہ منتری رہا گجرات کا لونگے سرونگ چیف منسٹر تھا لیکن کبھی آپ نے نہ چائیوالے کی بات سنی ہوگی نہ میرے فیملی بیگراؤن کی بات سنی ہوگی میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو کافی دور رکھتا تھا لیکن جب پردان منتری پت کا میرا امیدواری گوشت ہوئی تب کچھ لوگوں نے کیوریوسٹی کے خاطر میرے بچپن کو وغیرے کو ڈھونٹے کی کوشش کی اس میں تو ایک نردوس بھاؤ تھا لیکن کچھ لوگوں نے انعام گوشت کیے کہ کسی نے موڈی کے ہاتھ کی چائی پیئی ہوتی اتنے لاکھ روپیہ میں انعام دوں گا یہاں تک بات چلی ہوئے تو وہ چائے والا جو بشے تھا میں جب پارلیمنٹ کا چنانو لڑنے کے لئے پتان منتری کا امیدوار میری پارٹی نے کوشش دیا تب جاگر کے ایک نم سو بھر کرتا ہے اور اچانک ایک انسان کے چائے والا ہونے پر گالیا دینے لگے تو پھر میں نے گربت سے کہا ہاں بھئی میں ہمبل بیکراؤن کا ہوں میں سامانے پریبار سے ہوں میں نے بچپن چائے بیچ کر کے پتایا ہے تو یہ مجھے کہنے کے ضرورت پڑی اور میں نے کہا ادرمائز میں مکہ منتری رہا کبھی ان وشےوں کو نہ میں بولا ہوں نہ کوئی لوگ کسی نے چرچا کی اتنے ساروں کے بعد آیا جہاں تک چوکیدار کا سوال ہے یہ شبد میں نے خود نے اپنے لئے بولے تھے اور وہ دوہزار تیرہ چودہ کے میرے کیمپین میں ہیں اور اس میں چوکیدار یہ بیغوستہ نہیں ہے چوکیدار یہ سپیریٹ ہے چوکیدار کا مطلب توپی سیٹی ڈنڈا یہ نہیں ہے مہتمہ گاندی ٹرسٹری شیف کے صدہان کی بات کرتے تھے ایک پرکار سے ٹرسٹری شیف صدہان کا ہی چوکیدار ایک شبد پروگ ہے سرال شبد پروگ ہے کہ میں اس کو ٹرسٹری شیف کے روپے کام کروں گا چوکیدار کی طرح کام کروں گا میں اس میں سے کھانے پینے بارا انسان نہیں ہوں وہ سپیریٹ ہے اور اس سپیریٹ کو میں لے کر چلتا تھا اور اس لیے جب اس پر انہوں نے گاند کرنے کی کوشش کے اور اور مریاند بھاشا کا پروگ ہوا تب میرے لیے آوشک ہوئے کہ میں دیش کے سامنے جاؤں جو مجھے جس جو باتوں کے لیے مجھے گانیاں دی جا رہے وہ میں ہوں اب آپ تیک کیجئے اینلسٹ کہتے ہیں کہ یہ نریندر موڈی پر راجنیتک اٹیک کرنا مسکل ہے کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میرے پار ڈائیس ہوں پر کپڑے ہیں اب ااروپ لگایا اب اس شي دن میری ایک پبلک میٹنگ تھی تو میں نے پبلک میٹنگ mean میں نے کہا آج میں نے سنا ہے کہ میرے پار ایک آروپ لگا ہے کہ میرے پار ڈائیس ہوں پر کپڑے ہیں میں نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ reten غلط انہوں نے لگایا ہو یا دو غلط لگایا ہو یا پانچ غلط لگایا ہو لیکن پھل بھی ان کا یہ عاروب جھوٹا ہوتے ہوئے بھی میں آج سہر سے اس کو سفکار کرتا ہوں اور میں اس عاروب کو سفکار کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے دیش میں کہ پھلانے مکہ منتری نے دھائی سو کروڑ بنائے کبھی سنا ہے کہ مکہ منتری کے بھتیجے نے دھائی سو کروڑ بنائے کبھی سنا ہے کہ مکہ منتری کے رشتہ دار نے دھائی ہزار کروڑ بنائے اب آپ تیہ کریے کہ آپ کو دھائی سو کروڑ روپیے والا انسان چاہیے کہ دھائی سو کپڑوں والا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھائی سو کپڑے والا گھنگار ہے تو آپ مجھے بیدائے دیں ساری پبلک کھڑی ہو گئی دوسرے دن کانگریس نے آروپ لگانا بند کر دیا تو یہ کچھ بھی بولنا کہیں پر بھی بولنا آپ نے تو چار گالیاں سنائی جی ڈکشنری میں کوئی شب دو بچا نہیں ہے لیکن 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 پھر بھی اس دیش کا ایک ورگ ہے ان کے رکشک کبج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے جو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ برا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اسی کے قانون ان کو برا کرنے کی فیشن ہو گئی ہے آپ نے کاؤنٹر کیمپین تو کر دیا کاؤنٹر اٹیک کر دیا اور کافی پاپولیریٹی ہے آپ کے جو یہ آپ نے کیمپین کیا میں بھی چوکی دار اور اس کو اگریسیب لی آپ کر رہے ہیں آپ ایڈریس بھی کیا آپ نے کئی چوکی داروں کو اور ایک رویوار کو اور ایک پروگرام ہونے والا ہے مگر ایک پرسپشن بیٹل آپ کے خلاف پچھلے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے سے چل رہا ہے اس پر میں تھوڑے تین چار سوال کرنا چاہوں گا پہلے کہتے ہیں کہ نریندر موڈی نے بھگوڑوں کو جانے کیوں دیا نیرہ موڈی ہو ویجے مالیہ ہو آج نیرہ موڈی جیل پر ہے لنڈن میں جیل میں ہیں اور لوگوں کی امید ہے کہ ویجے مالیہ بھی جیل میں ہوں گے لنڈن میں نہیں ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں ہوں گے مگر یہ بھگوڑوں والی بات کنٹینوسلی کہی گئی آپ پر خلاف رافعال مدہ آنے سے پہلے یہ پہلا مدہ ہوا تھا دیکھئے میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور وہ گناہ میں نے دیش ہت میں کیا ہے دیش کی بھرائی کیا ہے جب میری سرکار بنی اور دیش کی آرثک ستی بینکوں کی ستی میرے سامنے آئی تب میرے سامنے دو آلٹرنیٹ تھے ایک میں دیش کی بینکنگ بیوستہ اور آرث بیوستہ کے سبند میں ایک بائٹ پیپر نکال کر کے کتنا کتنا برا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں نے روپیے مارے ہیں کیسے روپیے باٹے گئے ساتھ آپ دیش کے سامنے رکھ دوں دوسرا میرے سامنے بھی شہ یہ تھا کہ میں چھپ رہوں بدنامی جیلتا رہوں لیکن دیش ہت میں میرا نقصان جیل کر کے بھی پہلے ستھیتیوں کو سماننے کی کوشش کروں پہلے ایک بار پرستیتیوں کو گاڑی پٹر پہ لیا آؤں پھر ایک کے بعد ایک قدم اٹھاؤں میں نے سوارتھی راجنیتی کا راستہ نہیں چھونا موڈی کی بدنامی ہوگی تو ہوگی بعد میں گالیاں پڑی گی تو پڑی گی پہلے میں آرث بیوستہ کو ٹھیک کروں بینکنگ بیوستہ کو ٹھیک کروں اس پر میں نے بل دیا اس بدرمیان یہ جدنے لوگ پیسے لے لے کر کے بیٹھ گئے تھے وہ پہلے تو سڑی انت رہی تھا آج بینک سے لے لو اور کاغت پر جمع کرو اور کاغت پر لے لو اور روپیہ موچ کرو یہ سب بند ہوا بند ہوا تو یہ ہمارے ایک ایکشن تھے جس کے قرآن کو بھاگنا پڑا اور یہ سارے لوگ اس انتجار میں ہے کہ پھر سے جس دن وہ لوگ آ جائیں گے وہ موچ کے ساتھ واپس آ جائیں گے اب وہ تو گئے تو میں چھوڑوں گا کیا تو ہم نے کانون بنایا دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کی سمپتی ہوگی اب بھارت سرکار جب تو کر سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ویجے مالیا بینک کا تو نو ہزار کروڑ کا تھا لیکن سرکار نے قریب چودہ ہزار کروڑ روپیے کی دنیا بھر کی اس کی سمپتی قبضے کی اب ان کے لئے پریشانی ہے کہ تو میرے سے ڈبل لے جا رہا ہے ہر ایک کام یہ جتنے بھی نام بڑھو گیا دوسرا کیا اس کے پہلے لوگ بھاگے نہیں ہیں کیا دیش کے روپیے لے کر کے بھاگے نہیں ہیں کیا پرانی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا دیش کو نام تک پتہ نہیں بتایا گیا ہے اور ایسے سنگیہ بہت بڑی ہے کوئی واپس نہیں آیا کسی نے پیسہ نہیں دیا آج ہم نے بڑے بڑے دھمنا سیٹ بینکوہ کے روپیے لے کر موج کرتے تھے ہم نے قانون بنا دیا دیوالیوں اور والوں کے لیے اور آج اس کمپنیاں ان کے ہاتھ سے چلی گئی وہ فٹ پات پر آگئے اور پراپر منجمنٹ کے ہاتھ میں کمپنیاں چلی گئی تو ہم نے تو قدم اٹھائے ہیں یہ بھاگنا اس لئے پڑ رہا ہے کیونکہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں کرسچن مشل جو اگستہ دیل کے دلال ہے آپ کوئن کرتے ہیں یہ فریز آپ نے کہا ماما چاچا کی سرکار لوگ کہتے ہیں آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں مشل ماما کی بات آتی ہے مگر سیدھا سوال یہ ہے کیا آپ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں مودی جی کی وادرا گاندھی فیملی یا کانگریس پارٹی کے لنک تھے کرسچن مشل کے ساتھ جیسے ان کے لنک تھے اٹاویو کواتروں کی کے ساتھ میں کسی کو آروپ کرنا میرا کام نہیں ہے یہ تائے ہے میری سرکار آنے سے پہلے ان مدو پر برشتہ چار کو لے کر کے سوال اٹھے تھے لیکن جانچ دبائی دی جاتی تھی میں نے آ کر کے کہا بھائی جو ستے ہو اس کو کھو جو کوئی کیس بہنے ریجسٹر نہیں کیا ہے پہلے ہوا ہے کوٹروں سے نکلا ہوا ہے اب کیا میں بھی لیپا پوتی کروں میں مشل کو لانے کا پریاس کروں میں لائے ہوں جیل میں بند پڑا ہے وہ سرکار کو جانکاریاں دے رہا ہے اور لوگوں کو پکڑے جا رہا ہے کانون کانون کا کام کرے گا رفال پہ آپ نے کہا کی رفال کا سودہ رد ہو آپ کس کمپنی کے فائدے کے لیے لگے ہو یعنی کہ انگریزی میں کہوں گا آپ نے اپنے اپوزیشن کو کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی رائیول پولٹیکل انٹریسٹ اور گلوبل کمپنیز کے انٹریسٹ کو پوچھ کر رہی تھی کیونکہ آپ رفال کے بارے میں ہر بار کہتا ہے ریسنٹلی آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ رفال نہیں تھی نہیں تو اور ڈر جاتی پاکستان کچھ ایسا کہا آپ نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپاکشیا کانگریس پارٹی کسی اور ملٹی نیشنل کمپنی کے انٹریسٹ کو ہمارے دیش میں رکشا سودے ایک پرکار سے پرانی سرکار کا ای ٹی ایم رہا ہے پرانی سب سرکاریں کانگریس کی انہوں نے اس کا ای ٹی ایم کی روپے اپیو کیا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رکشا سودے ہو سکتے ہیں اور وہ جب تک ان کے سودےوں میں ان کا کام نہیں ہوتا تھا وہ سینہ کا کیا ہوتا اس کی چنتہ نہیں کرتے تھے میرے لیے میری دیش کی سینہ سسکت بنے سامرتھوان بنے پرائیورٹی ہے اور اس لیے میں پھٹا پھٹ نینے کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا آگے بھی کریں گے یہ بات آپ کی ہے مگر یہ سوال ہے کہ اب تک کیوں نہیں ہوا اور ایک سوال ہے آپ سے جیسے نہیں ہوا اس کا قارن یہی تھا کہ پرانی سرکاروں کی ایک جو میکنیجم تھا کچھ رہ کچھ ملائی کھانے کا اور جس کی چرچہ ہر کیسٹ میں ہوئی ہے جل ہو تھل ہو نب ہو ہر سودوں میں ہوئی ہے میں ایمانداری کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کر کے دیش کو ٹرانسپرنسی کے ساتھ دیش کی سینہ کو آدھونک بنانے کے پچھ پہ ہوں دوسرا ہو سکے اتنا جلدی میکن انڈیا کے پچھ پہ ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں نے ایک رائیفل بنانے کا اُدھگاٹن کار کھانا شروع کر دیا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ایکسپیکٹیشنز تھے ایک دو ایکسپیکٹیشنز پر نریندر مودی جی کو جتنا کرنا چاہیتا نہیں کیا ایک ایگزیمپل دیتا ہوں داماج شری پولٹیکل سوال ہے دوہزار چودہ کے کیمپین پر داماج شری روبرٹ وادرا کے انویسٹیگیشن پر لوگوں کو امید تھی میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سمیہ کیوں لگا کہ آج روبرٹ وادرا خود کہنا ہے کہ اب تک تو کچھ نہیں ہوا اب ہی اگر کوئی انویسٹیگیشن کرے تو یہ راجنیتک راجنیت پولٹیکس سے پربھاویت ڈیسیشن ہے بھارت میں لوگتانتر ہے بھارت میں کانون کی ویبستہ ہے ان کو نوٹس ہی جاتی ہے نوٹس کے بعد ان کو نوٹس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے آپ حیران ہو جائے گے کانگریس پارٹی کو انیک نوٹس گئی نیشٹرال ہیلر کے انیشٹ نوٹس گئی یہ اپنے آپ کو راجہ مہاراجہ مانتے ہیں جواب تک نہیں دیتے ہیں کوٹ میں جانا پڑا کوٹ میں بھی بڑی آسانی سے ڈیٹ مل جاتی ہے اس کے کھڑے لمبا کھیچ رہا ہے تب جا کر کہ ابھی نیشٹرال ہیلر میں ان کو جمانت پر نکلنے کے اندابت آئی ہے تو کانون کانون کا کام کرتا ہے ہم کو پولٹیکل ویڈیٹر سے کرنا ہوتا ہم تورند کر دیتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا نہیں ہے ہم کہتے بھی اگر گلت ہوا ہے تو کانون کانون کان کرتا ہیں سب کچھ ہے پولٹیکل ہے سب کچھ ویڈیٹرند ہے بھ meine دیکھیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہو ہم کرتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہو پولٹیکلی سے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا پروبیلم کیا ہے اگر ٹمائٹر کا دام بڑھ جائیں تو 하اؤس بھائل کو جا کے پوچھتے ہو کہ ٹمائٹر کے دام بڑھ گئے آپ کو کیا کہنا ہے اور ٹرماتر کا دام گیر گیا تب کسان کو پوچھتے ہو کہ ٹرماتر کا دام گیر گیا تمہیں کیا کہنا ہے کہیں تو بھی سنتولن رکھو موڈی جی مہا گڑبندن کو مہا ملاوٹ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کو مہا ملاوٹ بولنے سے پہلے ارثمیٹک دیکھنے کی ضرورت ہے ارثمیٹک اگر ہم ابھی کے لوگ سبہ کو دیکھیں تو 120 سیٹ ہیں انہی مہا گڑبندن کے پارٹیز کو جن کو آپ مہا ملاوٹ کہتے ہیں مگر ان کے پاس 42 پرتیشت ووڈ شیر ہے 42 پرسنٹ ووڈ شیر ہے یہ جو ارثمیٹک کیلکولیشن ہے کیا آپ کو چنتہ نہیں دیتی ہے یہ کیلکولیشن یہ نہیں کیوں میتھمیٹکس تو 42 پرسنٹ ووڈ شیر ہے آپ کا 31-32 پرسنٹ دیش کی جنتہ اس پرکار سے نرنے نہیں کرتی ہے اگر آپ اسی پرکار کا ارثمیٹ کو جاتے تو 2014 میں پرنا بہومت کے ساتھ ہماری سرکار نہیں بڑتی اگر آپ اسی ارثمیٹک سے جاتے تو اس کے بعد اتنے راجیوں میں ہم چناؤ جیتے ہیں وہ نہیں جیتے مگر اس بار کہنے اینڈیکس او اپوزیشن یونٹی زیادہ ہے اگر باریکی سے دیکھیں گے تو 2014 کی تلنا میں اپوزیشن زیادہ بکھرا ہوا ہے کیوں کہتے آپ آپ کو مل جائے گا ابھی نامنکر ہو جانے دو آپ خود ہی نکالو آپ مجھے بتائیے کہ آندرہ میں سمجھوتا ہوا کیا بنگال میں ہوا کیا وہ نہیں سکتا ہے کومنیس پارٹی سے بھی ہوا کیا کیرل میں ہوا کیا اوڈیسا میں ہوا کیا بہت ہے ایلیکشن کے بعد ایلیکشن کے بعد ایلیکشن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے جب آج وہ ایک دوسرے کو نیچے آگرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں آپ سب کے بیان دیکھ لیجئے آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں آپ نے بولا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ناریندر موڈی کو باہر رکھنا ہے پوشٹ پول انڈسٹینڈگ پہلی بات ہے وہ تو تب نا جب دیش کی جنتہ ناریندر موڈی کو کم سٹے دے تب کی بات ہے نا جب دیش کی جنتہ نے ناریندر موڈی کو سب سے زیادہ سٹ دینا تائے کر لیا ہے پھر کیا ہوگا پرنام تو نشتیت ہے اس میں کوئی اپس بڑت ہے ہی ڈی دیش کی جنتہ نے پورنا بہمت کی سرکار اور ڈی ایکو 300 پلس کی سرکار بنانے کا جنتہ نے پکا کر لیا ہے موڈی جی اپنے اریتمیٹک کا سوال میں نے پوچھا آپ نے ٹال دیا میں آپ کو کیمسٹری کا سوال پوچھتا ہوں کیا ناریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کیمسٹری دوسرے پارٹیز کے ساتھ مل سکتی ہے اور انیلیسس یہ ہے کہ کئی سارے پارٹیز ہیں جو نون ڈی اے ہیں نون مہاگڑ بندن ہیں جیسے کی ٹی آر ایس بی جی ڈی وائی ایس آر سی پی جگن مہن ریڈی اور اے ڈی ایم کے تو ابھی ڈی اے کے ساتھ ہے کیا ان پارٹیز کے ساتھ کوئی آپ نیشنل لیول پر کام کر سکتے ہیں کیا اس کی کوئی امید ہے نمبر بان بھارتی جنتہ پارٹی پھرنا بہومت کے ساتھ آئے گی نمبر ٹو ڈی اے اور بی جے پی دونوں پہلے کی تنہ میں بہت ادھگ ماترہ میں آئیں گے نمبر تین دیش بہومت کے آدھار پر نہیں چلتا ہے دیش شہمتی کے آدھار پر چلتا ہے اور اس لیے ایک جمعیوار ناغریک کے ناتے ایک جمعیوار راجلیتک دل کے ناتے ایک پانچ سال کے انبھاوی پردھانمتری کے ناتے یہ میرا کمیٹمنٹ ہے یہ میرا سنکلپ ہے میرا کنوکشن ہے کہ نیوٹرل پارٹی ایون کانگریس ایون مائیابتی جی ایون ممتا جی اگر ان کے کچھ دو چار لوگ بھی جیت کر کے آئیں گے تو بھی ان کے ساتھ مل کر کے مجھے کام کرنا چاہیے یہ بہت لوگ تنتر لوگ تنتر میں ریجنل ایسپریشنز کو بہت مہتوہ دینا چاہیے لوگ تنتر میں جن پرتینیدی کسی بھی دل کا کیوں نہ ہو سب کو مہتوہ مائیابتی کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے اور آپ نے ایک اور فریز دے دیا اس کے بیچ میں آپ نے کہا سراب سپا رلود بسپا سراب اور پھر اکھیلیش نے کہا جو سراب اور شراب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں فرق تو وہ نفرت فیلاتے ہیں دیش میں تو یہ سب بولنے کے بعد اتنی اینیموسٹی بن گئی ہے اتنا پولٹیکل جھگرہ بن رہا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مائیواتی ممتہ نیشنل یونیٹی کی گورنمنٹ بن سکتے ہیں چونام کے دنوں کی گرمی کے آدھار پر دیش نہیں چلتا ہے چونام میں چلتا رہتا ہے کھٹا مٹھا چلتا رہتا ہے دیش چلانا ایک بہت بڑی جمعیواری ہوتی ہے اور سب کو ساتھے کے چلتا ہوتا ہے نیشنل کنسنسس بن سکتا ہے نمبر ون پورنہ بہمت کے سرکار بنے گی ڈی اپنے کہا ڈی ایک ہی بنے گی سرکار چلانے کے لیے پورنہ بہمت کافی ہوتا ہے دیش چلانے کے لیے سر بہمت جروری ہوتا ہے اور آپ سر بہمت کا پریاز کریں میں نے پانچ سال کیا ہے آگے بھی کروں یہ ہماری پارٹی کے سامسکار ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بہت کانفیڈنٹ ہے پردان مطری جی یہ تو انٹرویو میں دکھ رہا ہے دو تین سٹیٹس سوال میرے کانفیڈنس کا نہیں ہے دیش کی جنتہ نے تیس سال تک بھوکتا ہے دیش کی جنتہ نے پانچ سال اچھا انوہو کیا ہے اور اس لیے میں جنتہ کی آواز بتا رہا ہوں کہ دیش کی جنتہ پورنا بہمت والی مجبود سرکار سرکار کے پکش میں ہے بنگال میں ایسی پرستطی کیوں ہیں سی بی آئے گھس نے پاتی کمیشنر بیٹھ گئے پروٹیسٹ میں دھرنا میں مکھے منتری کے ساتھ آپ نے کئی مکھے منتریوں کو وہاں پہ بھیجا ایک راجنیتک کرکشتر کا محول اتنی کڑواہٹ مدہ کڑواہٹ کا نہیں ہے مدہ وہاں کی سرکار کے چالچلن کا ہے نترتو کے چالچلن کا ہے انہوں نے جو undemocratic norms کو اُبھارا ہے اس کا ہے میڈیا نے بھی جس پرکار سے پوری طرح وہاں سرندر کر دیا ہے کسی بھی لوگتانترک دیش کے لیے یہ بہت چنتہ کا بشہ ہے اور میں مانوں گا کہ دیرے دیرے سکتے باہر آئے گا بنگال کی جنتہ جان گئی ہیں دیرے دیرے دیش کی جنتہ بھی جانے گی ہیں آپ نے کہا کامگار versus نامدار تو پریانکا وادرا نے اس پر کہا تو کیا انہوں نے کہا so what جب ان کو پوچھا گیا ونشواد کے بارے میں ونشواد کے ساتھ آپ کا problem کیا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کی مائنڈ سیٹ ہے ناریندر موضی کا ونشواد کے خلاف تو ونشواد کے خلاف آپ کا problem کیا ہے اور جو انہوں نے کہا so what یہ میرا problem نہیں ہے یہ ونشواد لوگتانترک بھاونہ کا مورتہ گھاتک تتوہ ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے موضی کو کوئی problem نہیں ہے میں اس کا بھی بیروت نہیں کرتا ہوں کہ کسی راجنیتی کا کوئی راجنیتا کا بیٹا پھر سے کوئی چنانو لڑے اور آگے وہ تو آپ کے پارٹی میں بھی ہے وہ میں بہنشواد ہے جو پارٹیاں پوری طرح پریوار چلاتی ہے پریوار کا ایک مکھہ نہیں رہا تو پریوار کا دوسرا مکھہ اس پر آ جاتا ہے پریوار کے کنٹرول کے باہر پارٹی جاتی رہی ہے ایک ہی پریوار کی یہ بہنشواد ہے جی کچھ لوگ ان کی رکشہ کرنے کے لیے یہ جو چھوٹے ادھان دے دیتے ہیں کہ پہ پیتا جی ایم پی ہے بیٹا کورپوریٹر ہے بیٹی میئر ہے یہ وہ بہنشواد نہیں ہے جی اس سے بھی بچنا چاہیے میرا مط ہے وہ بھی تو بہنشواد ہے نہیں دو فرق دو میں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جو پارٹی پوری طرح ایک پرسنل کمپنی کی طرح چلتی ہے ایک پریوار کی جہاں پر پکا معلوم ہے کہ اور کوئی وہاں پیسنلن نہیں بن پائے گا اس پریوار کی اچھاگی بینہ وہاں کوئی ٹریجرر نہیں بن پائے گا وہ پریوار چاہے اس کو بلالے گی جوڑا دے گی یہ بہنشواد ہے بہنشواد کی صحیح ڈیفینیشن دیش کے سامنے لانے کی جمعباری آپ جیسے میڈیا کے مطروں کی ہے کیونکہ دیش میں یہ بھی لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے آپ نے آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آندھر میں آندھر میں ٹی ڈی پی پارٹی کے ایک ہی پریوار ٹی ڈی پی آنے ایک پریوار کتنے لوگ اس پارٹی کے اندر چنانوں لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کیوں چرچہ نہیں کرتے ہو تو سماجوادی پارٹی میں بھی ہے کیوں نہیں کرتے ہو چرچہ لیکن چرچہ آئے گی بھر کہیں گے بھر آدھنا جی کا بیٹا بھی تو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے یہی پر آپ آٹک جاتے ہو ایسا کر کر کہ آپ اتنے بڑی مسئیبت کو اتنے بڑے سنکٹ کو لوگ تند رکھیں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش آپ نے چندربابو نائیڈو کی بات کہی تو چندربابو نائیڈو سب پارٹیز آج کل کیا کہنے ہیں وہ کہنے ہیں کہ اگر نریندر مودی اس بار پردان منتری پھر سے بن گئے تو کہہ رہے بھارت کا آخری election ہوگا بھارت کی لوگ تندر ختم ہو جائے گی میں کوٹ کر رہا ہوں they will destroy democracy it will be the last election in india اس کے بعد سب کچھ بند سب institutions بند and democracy as we know it in india will be over اس پرکار کی باتیں جو بتاتے ہیں cbi judiciary election commission جو بھی لوگ یہ بتاتے ہیں بھی اپنے راجلیتک سوارت کے لیے جب ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے تو جنتہ میں بھائے اور بھرم پھیلانے کے لیے کرتے ہیں لیکن ایسا بولنے والوں کا ملینکن کرنا ضروری ہے کیا میرے دیش کے بندھارن کے نرماتہ کتنے سامان نے تھے کیا کہ انہوں نے دیش ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی آ کر اس کو تباہ کر دے گا کیا میرے دیش کے سامیدھان نرماتہ اتنے weak mind کے تھے short sight والے تھے کہ وہ ایسی چیز بنا کے گئے کہ موڈی جیسا کوئی بھی آدمی آ کر کے اس کو تحس نس کر دے گا یہ ان کا اپمان کر رہے ہیں دیش کو جنہوں نے آجادی دلائی ان کا اپمان کر رہے ہیں دیش میں اتنے بڑی سمرد لوگ تنترہ کو وکسید کیا ان کا اپمان کر رہے ہیں مہربانی کر کے موڈی کو گالی دینے کے اُتصاہ میں میرے دیش کے ان مہاپورشوں کو اپمانیت مت کرو بابا صاحب مہربانی کر کی تفسیہ کو مٹی میں ملانے کی کوشش مت کرو اور اس میں پندیت نہرو ہو سردار ملدبھائی پٹیل ہو سب کا رول ہے مجھے ان کا گوراو کرنے میں سنکوش نہیں ہوتا کیمپین تو تھا کہ موڈی آفٹر سی بی آئے موڈی آفٹر جوڈیشری موڈی آفٹر سپریم کورٹ جو لوگ موڈی کے پچھلے تیرہ چودہ سال کا جیون گجرات کا دیکھے ان کو پتا ہوگا موڈی کے ساتھ کیا بھی تھی ہے سپریم کورٹ کے چیپ جیسٹیس کے خلاف امپیچمنٹ کون لائیا سپریم کورٹ میں کمیٹیڈ جج بیٹھنے چاہیے یہ بیان کس کھا تھا ہندوستان کے میڈیا کو ایسے چلنا چاہیے ایسا کانون کون پارٹی لائی تھی کیا میں سب کے نام بتاؤ کیا مجھے شوبہ نہیں دیتا ہے اس لئے میں چوب بیٹھا ہوں موڈی جی کیا بیروزگری ایمرجنسی کون لائیا تھا ہندوستان کے گھڑمانے نیتاوں کو جیل کے اندر بند کس نے کیا تھا وہ لوگ جن کے سسور موڈکھ منتری سے ان کی پیٹھ پہ چھوڑا بھونک دیا اور ستہ پر بیٹھ گئے ہیں بے اس پرکار کے آروپ کرتے سے پہلے جرہ آہینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے موڈی جی کیا بیروزگری ایک ویک سپورٹ ہے آپ کے لئے اس پر تھوڑا کھل کر آپ بولے یہ کہتے ہیں پکوڑا نومکس اور یہ کہتے ہیں کہ نوکریہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ انفارمل سیکٹر کو دیکھئے انفارمل سیکٹر میں کتنی نوکریہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے بے روزگاری بہت دیٹا نہیں ہے تو پھر گالی دینے کا آپ کو حق کیا ہے اگر آپ کے پاس دیٹا نہیں ہے تو گالی دینے کا حق کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دیٹا نہیں ہے دیٹا تو ان کی سرکار کی جو پرمپراتی وہی ہے یہ نئی انسٹیٹوشن بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کا ایک پرفیکٹ مبستہ کھڑی ہو لیکن آپ کو معلوم ہوگا جب اٹل جی کی سرکار تھی تب یہی وشے بجار میں چلا تھا اٹل جی کی سرکار جانے کے بعد جب جانکاری آئی تو پتا چلا کہ اٹل جی کے کارکار میں چھے کروڑ روزگار ملے تھے اور یو پی اے کے سمیے میں صرف ڈیڑھ کرو لیکن اٹل جی کی سرکار کو بدنام کرتی ہے ان کی جو یہاں لٹین ایکو سسٹم ہے وہ دن رات ڈھول بجاتی رہی اب کلپنا کیجئے چار کروڑ لوگ اٹل ٹوٹل پاندرہ سترہ کروڑ ہیں ایک جیٹ نمبر تھوڑا ہی دکتر ہوگا جنہوں نے مدرہ یوزنہ سے بینک سے پیسہ لیا چار کروڑ ایسے ہیں جو پہلی بار پیسہ لیا انہوں نے کوئی تو روزگار شروع کیا ہوگا کسی کو تو روزگار دیا ہوگا کیا کہیں گے آپ کو اپی اے پو کے اندر جو ریجسٹری ہو رہی ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ابھی ریجسٹر ہوگی اس میں پسند دینا پڑا دے محبت نہیں ہوگا کہ اس کو مانوگے کی نہیں مانوگے آج دیش میں روڑ پہلے کی تولنا میں ڈبل بن رہے ہیں کیا کوئی من پاور نہیں لگا ہوگا کیا آج ریلوے پہلے کی تولنا میں ڈبل بن رہی ہے کیا اس میں من پاور نہیں لگا ہوگا کیا آج دیش کے اندر اینرڈی کے سیکٹر میں سولار اینرڈی کا اتنا بڑا ابھیان چلا ہوا ہے اتنا بڑا انویسٹ پنٹ رہا ہے کہ کسی کو روزگار نہیں ملا ہوگا یہ کیا بول رہا ہے جی کوئی آدھار ہے کہ ان کے پاس ایسے بولتے رہو چلاتے رہو اور ہم نے تو آنکڑوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بستار سے میں نے جب پارلیمنٹ میں جواب دیا ہے کہ یہ پورا جواب دیا ہے موڈی جی دو موڈلز ہیں ایک ہے ایمپاورمنٹ اور ایک ہے سبسیڈیز اب کانگریس پارٹی نے انناؤنس کی ہے اور اس کو تھوڑا سا بستار سے آپ کی ایکنومک تینکنگ کو سبجھنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے بہتر ہزار روپے ہم کیش جو بھی گریبی ریکھا کے نیچے ان کو ہم دیں گے اور آپ نے کئی سارے پرو پور سکیمز کیا ہیں جندھن یوجنہ آدھار آیوشمان بھارت دس پرسنٹ کوٹا فور ایکنومکلی ویک پیپل دو سو سکیمز سے اس سے زیادہ ڈیریک بینیفٹ ٹرانسفر کی مگر اُلٹی سائٹ پہ وہ کہتا ہے بہتر ہزار روپے ہم ڈیریکلی دیں گے آپ کو ہم آپ کا سارا کرزہ معافی کر دیں گے فارمرز کا راجستان مہم مدیبردیش میں انہوں نے نہیں کیا مگر چناب تو وہ جیت گئے کیا آپ کو لگتا ہے اس کا پرباب پڑے گا اور یہ جو اس طرح کی جو گیرنٹیڈ انکم سکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ پریکٹیکل ہے انکہ ٹریک رکورڈ دیکھ رہا چاہیے ایک ہی پریوار کی چار پیڑی نہرو جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھے اندرہ جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھے راجیب جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھے سونیا جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھے اب پانچویں پیڑی بھی گریبی کی باتیں کر رہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش میں پچپن سال تک راج کیا ہے پچپن سال انہی لوگوں نے راج کیا ہے پھر بھی ان کا ٹریک رکوڑ بتاتا ہے کہ گریب ادھیک گریب ہوا ہے ان کی باتوں پر بھروسہ کون کرے گا مدہ یہ نہیں ہے عرط بیوستہ اس میں بات کا بھی شاہ ہے تیسرا جب ان کو پتا ہے کہ سرکار بننے والی نہیں ہیں تو یہ سارے باتیں کرنے میں کیا جاتا ہے انہوں نے دو ازار چار کا مینیفیسٹو دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کو ڈائریک بینیفیسٹ ٹرانسفر کریں گے دو ازار چار میں کہا تھا وہ چیز پھر سے دو ازار نو میں کہی تھی آپ لوگوں نے کبھی ان کو سوال پوچھا نہیں ابھی تک لاغو نہیں کی میرے آنے کے بعد ابھی میں نے اس کو لاغو کیا انہوں نے تو نہیں کیا تھا انہوں نے ابھی راجوں کے چنال دیکھ لیجئے انہوں نے یود کو اس پھگار سے پیسے دینے کی گوشنا لکھی تھا ہے ایک بھی راجے میں شروع نہیں کی ہے ان کا ٹیک رکورٹ دیکھ لیجئے باقی ارتبابستانی چرچہ کرنے تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ان کو معلوم ہے سطح میں آنے والے نہیں ہیں تو کچھ بھی بولتے رہو بولتے رہو رفاہل سے آپ کا کیا پرسپشن پر کوئی امپیکٹ ہوئے ایک ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ تتھیا ہے انگریزی میں کہاوت ہے life spoken a thousand times becomes a truth جھوٹ کو اگر کوئی ہزار بار بولے تو لوگ سچ مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی صرف پندرہ بڑے انڈسٹریلسٹ کے لیے کام کرتے ہیں انی لمبانی کو انہوں نے کیوں رفاہل کی کانٹریک دی اس پر آج دیش آپ سے سیدھا جواب چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی موڈی سرکار نے موڈی سرکار نے قریب دھائی کروڑ پریواروں میں بجلی کا کنیکشن دیا اس کو آپ کام مانیتے ہیں کیا اس دیش میں دھائی کروڑ دھنہ سیٹھ ہے جن کے گھر میں میں نے بجلی تھی میں نے نو کروڑ سوچالے بنائے کیا نو کروڑ مکے سمبانی اور ادانی ہیں جن کے لیے میں نے سوچالے بنایا میں نے سوہ کروڑ گھر بنائے کیا یہ بے گھر تھے کیا دیش کے مکے سمبانی اور ان کے لیے بنائے کیا یہ کیا بھوڑ رہے ہیں لوگ یہ سوال آپ نے ان کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا سوال صحیح ہے آپ کی زندہ سے لیکن ایڈریس گلت ہے جو بلکل اس پرکار کا بینہ پیر ماتھے کی چرچہ کرتے ہیں کوئی تو پوچھو ہمت اتنی تو کرو اور میں آپ کو بتا تھا ہوں اب یہ پریوار پھر سے ہندوستان کے راج سے ہاتھر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے چاہتے ہیں آپ جائیں ماؤست کے جتنے سپورٹر ہیں وہ چاہتے ہیں آپ جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ نے پہلے کہا ان اکنومک باتوں پر آپ نے کہا جائیں گے تو will you go harder on these groups کانو کانو کا کام کرے گا کیا تھا اور انت میں آپ کا انٹیو کیا تھا دیکھنے والے ٹکٹ بھی نہیں لیتے ہیں موڈی ورش سے سنوی موڈی جی یہ سوال بہت سیریسٹی لوگ پوچھ لیکن ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس میں ایسا سوال کھڑا ہو دوہزار انیس میں اس لیے نہیں ہے کہ دیش کی جنتہ نے ایک طرفہ من بنا چکی ہے اس لیے دیش کی جنتہ کسی اور تلنات مک چہرے کی تلاس میں ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کو اگر یہ بھارے دیکھیں آپ نے دوہزار چودہ میں منمون سنگھ جی تھے ان کو میرے سامنے رکھ کر کے آپ کے ٹی آر پی چلنا سمبھو نہیں تھا تو آخر کر آپ کو کجری وال کو لانا پڑا تھا جس کا ایک ایم ایل ای نہیں تھا جس کا کوئی کورپورٹر نہیں تھا لیکن آپ کو دیش کا بھاوی پردانمت جیسا کر کے بجار دکان چلانی پڑی تھی آپ لوگ یہ آپ کو کھیل تھا اور وہ خود ہی چناؤں نہیں جی سکے کسی کو جتا نہیں پائے تھے دوہزار چودہ کے لوگ سبا کے چناؤں میں اور پھر بھگل میں برانہ لگے اس لئے پریوار کا ایک پرتنیدی بھی رکھتے تھے اور تین لوگوں کا آپ باجار میں لے آئے تھے کہا کہ آپ کی گاڑی چلے اب اس بار مسیبت ایسی ہے دوہزار چودہ میں چودہ میں آپ کی ایسی پٹا ہی ہوئی ہے کہ آپ ہمت ہی نہیں کرتے ہو مہدی جی مہدی جی دیکھئے آپ ورڈز کے ماسٹر ہیں اتنی امپورٹنس ہمیں مہدی جی ہم کسی کو لائے اور بگر نکالے اور ہم کسی کو پروموٹ اور پروجیکٹ نہیں کرتے مگر یہ سوال لوگوں کے من میں تھا اس لئے میں نے پوچھا مہدی ورسلس ایسا ہے جب میں آپ کہتا ہوں تب تو آپ کا ٹی بی چینل ہی نہیں تھا آپ تو کسی کی ہاں کام کرتے تھے کل ملا کر کے ایک برادری ہے جن کو جینل ہی نہیں لگتا ہے کہ بھئی کچھ آمنے سامنے کریں گے تو گر میں آئے گی نا اس میں یہ بھی ہے کہ پرسنالیٹی پولیٹکس میں اپنے پرسنالیٹی there should be someone else there should be a balance if there's a strong ruling party there should be a strong opposition actually پرسنالیٹی کی بات لوگ تنتر میں سسکت بپکش ہونا بہت انیواریہ ہے میں اس کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں میں جو کر رہا تھا آپ نے کہا تھا بھئی آپ کے سامنے کون تو 2019 میں سمباؤ نہیں ہے کیونکہ دیش کی جنتہ نے من بنا لیا ہے 2024 میں شاید شاید کوئی چہرہ اُبھر کر کے آئے تو آج کہنا کٹھین ہے آخری سوال سمیں بہت لیا آپ کا مگر آپ نے بہت ڈیٹیل میں جواب دیئے ہیں مودی جی لاسٹ ٹائم ہمارا انٹیوی ہوا تھا عمد آباد میں ہوا تھا مجھے یاد ہے آپ کا گلا سوک گیا تھا آپ کی وائس ہورس تھی اور انٹیویو کے بعد میں بات ہوئی تھی اور سب لوگ یہ کہتے تھے نارندر موڈی is an outsider in ڈیلی in 2014 پھر چھبیس مائی کو آپ کی سویرنگ ان ہوئی آج are you still an outsider to Luteans Delhi کیا آپ اپنے آپ کو مطلب میں نے اپنا طریقہ ڈھونگ لیا Luteans Delhi میں کیا آپ ڈھونگ لیا میں نے اپنا طریقہ ڈھونگ لیا میں نے دلی کو ہی آؤٹسائیڈ لے گیا پہلے بھی جان بھون میں ہی دیش چلتا تھا کوئی بھی سمارو کارکم میں نے سب چھوڑ دیا ہر چھوٹے موٹے کارکم کے لیے نیشنل لیول کے کارکم ہندوستان کے الگرہ کونے میں لے جاتا ہوں میرے لیے جتنا دلی کا مہتوہ ہے اتنا ہی چننے کا ہے اتنا ہی کوچھی کا ہے اتنا ہی تیروانت پورم کا ہے اتنا ہی بھومنشور کا پوری کا کٹک کا ہے اتنا ہی کلکتہ کا ہے یہ محول بننا چاہیے اور میں نے بنایا ہے ہر میرے کارکم کا لانچنگ جو ہے میں نے ہندوستان کے الگرہ کونے میں کیا ہے ہر چاہے میں بڑے بڑے کارکم کرتا ہوں وہ ہی کرتا ہوں اس لیے دلی مجھے شکار کرے یا نہ کرے میں دلی کو ہندوستان کے کونے کونے لے گیا مودی جی بڑا کیمپین ہے آپ کے سامنے پھر سے آپ کو دھنیواد دوں گا اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں چھوٹا سا سوال ہے آپ دن میں تین ریلیز کرتے ہیں پانچ پروگرامز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کھاتے کیا ہیں اور آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں سوال اس میں کھانے وانے کا نہیں ہوتا ہے مل بھتا ہے کمیٹمنٹ میں مانتا ہوں دیش کی جنتہ نے مجھے کام دیا ہے مجھے میرے لیے جینے کا ادھکار نہیں ہے میں جیوں گا جیتنا سمجھ مجھے دیش کی جنتہ نے دیا ہے دیش کے لیے ہی جیوں گا اسی ایک سنکلپ نے ایک کارن میں چلتا رہتا ہوں پردان منتری جی بہت بہت دھنیواد اور آپ کے ریپبلک ٹی وی کے سبھی ساتھیوں کو درشکوں کو میری طرف سے یہی پراتنہ ہے کہ لوگ تنتر کی رکشہ کے لیے لوگ تنتر کی سمردی کے لیے آپ پرچاریت کرتے رہے لوگوں سے بتاتے رہے کہ مددان جرور کریں ادھکتم لوگوں کو مددان کریں سمجھ سے پہلے مددان کریں اور نربیق ہو کر کہ مددان کریں یہ دیش میں ہر کسی کا جمعہ ہونا چاہیے تو میں بھی آج آیا ہوں تو لوگ تنتر میری پہلی پراتفکتہ ہے میری پارٹی بات کی بات ہے پہلی میری پراتفکتہ ہے اس لئے میرا سندیش آخری یہی ہے کہ آپ سب سے درشکوں سے میرا میری پراتنہ ہے کہ آپ بوٹ جرور کریں بلکل پراتان منتر جی پھر ایک بار بہت بہت دھنیواد سب سے گ یروڈا آئی مہیند میں ہی سے مجیور ڈیشور موسیقی